بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولات والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجماعین اہم آباد محترم بھائیوں اور دوستوں سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام اور یزید بن معاویہ کے ماں بین جو اختلاف تھا محبان اہل بیت تفصیل کے ساتھ اس کو اپنے لیکچرز میں بیان کرتے رہتے ہیں بہت سے لوگ جو یزید کی وقالت کرتے ہیں اور غیر محسوس طریقے سے سیدنا حسین کی تنقیص کرتے ہیں بہت غلط رویہ ہے اپنی آخرت خراب کرنے کی بات ہے آقا علیہ السلام کو جن ہستیوں سے پیار ہو اس کا ہی حیاء کر لو یزید بن معاویہ سے کس نے پیار کیا کس نسبت کا حیاء کرتے ہو یزید کی حوالے سے اور اگر آپ نے یزید کا دفاع کرنا ہے تو کھل کے کریں یزید نے یہ نہیں کیا تھا یزید نے یہ نہیں کیا تھا یزید ایسا نہیں تھا یزید ویسا نہیں تھا یہ ساری بحثیں چھوڑ دیں میں ایک سوال کرتا ہوں میار دین کون ہے دین کا میار کون ہے نسبت آلہ کس کی ہے اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں ادھر یزید کا نام لکھیں ادھر حسین ابن علی کا نام لکھیں اور آئیں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ دین کا میار حق کا میار حسین ابن علی ہے یا یزید بن معاویہ ہے کوئی جواب نہیں آئے آقا علیہ السلام دین کا میار صحابہ کو قرار کر اب صحابی کی عزت کہاں گئی یہ میار حق صحابہ ہیں میار دین صحابہ ہیں اور یہ جملہ بھی تنہا ہے جب کسی صحابی کا اہلِ بیعت سے اختلاف ہوگا تب صحابی کو یہ میار بنائیں گے باقی ان کی مطلب کی باتیں ہیں ہم صحابہ کو میار دین مانتے ہیں میار حق مانتے ہیں تو یہاں حسین ابن علی صحابی رسول ہے یزید بن معاویہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی اس کی وقالت کیے جا رہے ہیں اتنی محبت آپ کو انسانیت سے اتنی محبت آپ کو ایک مسلمان سے کچھ خدا کا خوف کریں کچھ خدا کا خوف کریں حسین ابن علی کے ساتھ کتنے تن شہید ہوئے کیا وہ انسانی جان نہیں تھی ارے بھائی یزید کو بچا رہے ہو تو جن لوگوں نے قاتل کیا جو لوگ جس کی حکومت میں جس کی اجازت سے وہاں تائنات کیے گئے تھے ان پر تو تبرہ کرو یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں نہ چھوڑا تو بچنا وہ بھی نہیں لہٰذا اسی کو پکڑا ہوا ہے کہ یزید بے قصور تھا تو آئیں فیصلہ کریں میار حق یزید بن معاویہ ہے یا حسین ابن علی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آپ یزیدی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں یا حسینی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں کھل کر بات کریں سامنے آجائیں پردے میں رہ کر بات کیوں کرتے ہیں آپ ایک ٹکٹ میں دو مزے کہ یزید کبھی دامن پکڑا ہوا ہے اور حسین حر بن یزید جب حسین ابن علی کے کافلے میں آیا تب اس کی جنت کا فیصلہ ہوا تب اس کی آخرت کے بہتر ہونے کا فیصلہ ہوا دو بیڑیوں میں ٹانگ رکھو گے ایک ادھر ایک ادھر تو منزل پہ پہنچو گے یہ دوغلی پالیسی چھوڑ دیں دو رنگی چھوڑ دیں یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ دیں تو بھائیوں اور دوستو ناسویوں سے سوال ہے کہ میار دین حسین ابن علی کو بنانا ہے یا یزید بن معاویہ کو بنانا ہے کوئی ایک کلپ ہی آ جائے کہ ہم حق کا میار دین کا میار ملوکیت کے خلاف جہاد کرنے والا علم بلند کرنے والا حسین ابن علی ہمارا ہیرو ہے ہم ساری باتیں چھوڑ دیں یزید سے اعلان براد موت پڑ جائے گی ان کو جب حسین ابن علی کو ہیرو مان لیں گے دوسرا خود بخود ولن ہو جائے گا اور میں دیکھیں سوچنے کی بات ہے کٹکر کس سے لی ہے وہ صحابی بھی نہیں ہے صحابی کا اور صحابی بھی کون یزید بن معاویہ صحابی نہیں ہے حسین ابن علی صحابی ہے اور کبار صحابہ میں سے ہیں اور آقا علیہ السلام سب سے زیادہ انہی کے پاس رہے تو بھائیوں اور دوستوں حسین ابن علی کی محبت اور حسین ابن علی کی عظمت کو پہچانے میار حق حسین ابن علی ہے میدان کربلا میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے ہم سے بات کرے یا کھل کے اظہار کر دے کہ یزید میرا ہیرو ہے اور یزید میرا لیڈر ہے ہمیں پتا چل جائے گا آپ کہاں کھڑے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حسین ابن علی کی محبت نصیب کرے وما علینا اللہ البلاغ